پوڑی کے آڈیٹوریم میں سیمسنگ کمپنی کے طرف سے روزگار میلے کا آجن کیا گیا جس میں تقریباً آٹھ سو سے زیادہ یوباؤں نے انٹریو دیا اور اس کے ذریعے کمپنی نے دو سو سے زیادہ یوباؤں کا چین کرنے کی بات کہی ہے سیوہ یوجن ویبھاگ پوڑی کے نمان سیون پر آگے پر کمپنی نے پوڑی میں روزگار میلے کا آجن کیا جس میں پوڑی چمولی تہری باگشور الموڑا سیبھاری سنکھیا میں بے روزگار نوجوان پہنچے اور بے روزگار یوباغ پہنچے کمپنی کے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ اتراخن کے الگ الگ زلے میں اس طرح کے روزگار میلے کا آجن کیا جا رہا ہے تو پوڑی کے ایک آجوٹوریم میں سیمسنگ کمپنی کی طرف سے روزگار میلے کا آجن کیا گیا اور اس میلے میں آس پاس کے زلوں کے سینکھڑوں نوجوان پہنچے یہاں پر آٹھ سو سے زیادہ نوجوانوں کی پہنچنے کی بات کہی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی دو سو سے زیادہ لوگوں کا چین کرے گی اور اس طرح کے جو روزگار میلے ہیں ان کا ہونا آج کے ٹائم میں جو بے روزگاری کی سمسیہ بڑھ رہی ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے تو پوڑی کا ایک آجوٹوریم تھا اس میں بہت سنکھیا میں بے روزگاروں کی سنکھیا پہنچی دو سو سے زیادہ لوگوں کا چین ہونا ہے لیکن ہزار کے تقریباً یہاں پر بے روزگاروں کی سنکھیا نظر آئی اور اس روزگار میلے کو بہت ہی اپوزیٹیو طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے میلے ہوتے رہنے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوجوانوں کو روزگار مل سکیں میں بہت سنکھیا